اسلام علیکم سٹوڈنٹس جنرل ریسرچ ٹی وی کے پولیٹیکل سائنس سیگمنٹ میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسٹ ایڈوکیشنل ویڈیوز ویرز پولیٹیکل سائنس سیگمنٹ میں پہلے ہم پانچ فلسفرز کور کر چکے ہیں ان کے مطلق جاننے کے لئے اوپر آئی کارڈ یا نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ویڈیوز کے لنکس پر کلک کریں سٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس سیگمنٹ کے آج کی ویڈیو میں ہم تھامیس ہوپس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو تھامیس ہوپس کی بائیوگرافی یا اس کا تعرف بتاؤں گا پھر ہم ہیومن نیچر اور سٹیٹ آف نیچر کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو لیویہ تھان میں مجود تھامیس ہوپس کے سیاسی تصورات کے بارے میں بتاؤں گا اور ویڈیو کے آخر پر میں تھامیس ہوپس کے سوشل کنٹریکٹ پر روشنی ڈالوں گا تو ناظرین آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھامیس ہوپس کے تعرف کے بارے میں تھامیس ہوپس پانچ اپریل پندرہ سو اٹھاسی کو انگلینڈ کے شہر میلنسپری میں پیدا ہوا اس کا والد ایک انپڑ انسان تھا تھامیس ہوپس جب چار سال کا تھا تو اس کے والد کو مجبوری میں شہر چھوڑنا پڑا کیونکہ اس نے ایک جگڑے میں ایک شخص کو زخمی کر دیا تھا پھر خاندان کی ذمہ داری تھامیس ہوپس کے بڑے بائی فرینکس ہوپس نے سنبھال لی اور اس نے تھامیس کو پڑھنے کے لیے چرچ سکول بیجا اس کے بعد پندرہ سال کی عمر میں تھامیس نے میکڈلن ہال ایکس فورڈ میں داخلہ لیا ہوپس نے سولہ سو آٹھ میں اپنی بی اے کی ڈگری حاصل کی پھر تھامیس نے ایک ٹیچر کی نوکری کی اور وہ جیومیٹری سے بہت متاثر ہوا اسی وجہ سے تھامیس نے اپنے فلسفے میں سائنسی طریقہ کار کا استعمال کیا تھامیس ہوپس زیادہ تر اپنے ان خیالات کی وجہ سے جانا جاتا ہے جن میں اس نے بتایا کہ کیسے ہم لڑائی جگڑے کو ختم کر کے انسانوں کے درمیان ہم آنگی پیدا کر سکتے ہیں انگلینڈ میں انقلاب نے تھامیس کے خیالات کو بہت زیادہ متاثر کیا جس کا اکس اس کی فلوسفی میں ملتا ہے تھامیس نے سیاسی فلسفے پر جو کتابیں لکھیں ان میں The Elements of Law, Natural and Politics, Deekive on the Citizen اور اس کی مشہور کتاب لیویہ تھان شامل ہیں لیویہ تھان کی ایک کوپی اس نے پرنس چارلز کو دی یہ کتاب Absolute Government یا متلکل انان حکومت کی سپورٹ میں لکھے گئی اس کے علاوہ حبز ساری زندگی پولیٹیکل ڈیبیٹس یعنی سیاسی مباحثوں میں مصروف رہا اس نے اکانوے سال کی عمر پائی اور سولہ سو ناسی میں فوت ہو گیا ویرز اب بات کرتے ہیں تھامیس آبز کے Nature of Man اور State of Nature کے کنسپٹس کے بارے میں تھامیس کے نزدیک سوسائٹی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھی چیزیں اور دوسری بوری چیزیں انسان اچھی چیزوں کو فطرتن پسند کرتا ہے اور بوری چیزوں کو فطرتن نا پسند کرتا ہے اور انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ ان کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے جبکہ جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے ان کو وہ آوائٹ کرتا ہے یعنی ان چیزوں یا کاموں سے وہ دور رہتا ہے اور انسان سب سے زیادہ جس چیز کو آسل کرنا چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ خود کی افاظت یعنی سیکیورٹی ہے اور سب سے زیادہ وہ جس چیز کو آوائٹ کرتا ہے وہ زندگی کا چھن جانا یعنی موت ہے تو سٹوڈنٹس اپنی زندگی کی افاظت اور اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے انسان پاور آسل کرنا چاہتا ہے اور انسان کی پاور کی یہ خواہش لا محدود ہے دوسری طرف سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں اور اس برابری میں جسمانی برابری اور دماغی برابری دونوں شامل ہیں جسمانی برابری اس وجہ سے کہ جسمانی طور پر کمزور ترین انسان دوکھے اور اپنے حامیوں کی مدد سے طاقتور ترین انسان کو مار سکتا ہے اور دماغی برابری اس وجہ سے کہ اکثر لوگ خود کو دوسرے لوگوں سے اقل مند سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ اقل مند ہیں اس کے علاوہ خدا نے ہر شخص کو کسی نہ کسی قسم کی دماغی صلاحیت ضرور دی ہوتی ہے اور تھامس کے نزدیک انسانوں کی یہ برابری سیٹسفیکشن یا تسلی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایکویلٹی یا برابری بہت سی مشکلات کا سباب ہے ان سابقائے کو مدد نظر رکھتے ہوئے تھامس کہتا ہے کہ انسانوں کو پاور حاصل کرنے کی لا محدود خواہش ہوتی ہے اور عام طور پر وہ سب اس پاور کو حاصل کرنے کی برابر اہلیت رکھتے ہیں اس لئے سٹیٹ آف نیچر میں ہر شخص دوسرے شخص سے مقابلے میں ہوتا ہے اس لئے فطرت میں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون ہوتا ہے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے نہ ہی کوئی انڈسٹری نہ ہی ایگری کلچر نہ آرٹس نہ قانون نہ انصاف اور نہ ہی معاشرہ قائم لے سکتا ہے لیکن تھامس کے مطابق مروسی طور پر انسان میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک اکل اور دوسرا موت کا ڈار ان دونوں چیزوں کے وجہ سے انسان زندگی میں امن اور افاظت چاہتا ہے جس کی وجہ سے انسان انسانی رویوں اور سرگرمیوں کو قابو کرنے کے لئے مشترکہ طاقت کا قیام عمل میں لاتا ہے اور ایک سیول سوسائٹی کے قیام کے لئے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کرتا ہے اور اسی کنٹریکٹ کو سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں سٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں تھامس کی کتاب لہوی اتھان میں موجود اس کے سیاسی تصورات کے بارے میں میں ساتھ پوائنٹس میں یہ کنٹریکٹ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا پہلے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ انسان فطرتن خودگرز ہے اس لئے انسان فطری طور پر افاظت اور امن حاصل نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگرچہ انسان خودگرز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اکل بھی ہے اور اس کا اولین مقصد زندگی کی افاظت ہے اس لئے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب تک وہ کسی اتھارٹی کے نافذ کردہ قوانین اور نظم و ضبط کو قبول نہیں کرے گا تب تک اس کی زندگی اور جائداد محفوظ نہیں ہو سکتی تیسے نمبر پر تھامس کہتا ہے کہ فطرت میں حقوق اور قوانین موجود ہیں فطرتن ہر انسان حق رکھتا ہے کہ اس کے خیال میں جو چیز اس کی زندگی کی افاظت کے لئے بہتر ہے وہ کرے اور جہاں تک فطرت میں قوانین کا تعلق ہے تو تھامس کے نزدیک فطرت میں ایس سچ کوئی حقیقی قوانین موجود نہیں ہوتے کیونکہ حقیقی قوانین کے لئے انفورسمنٹ یا نفاظ ضروری ہے تھامس قدرتی قوانین کی طریف کچھ یوں کرتا ہے اپریسیپٹ آر جنرل رول فاؤنڈ آوٹ بائی ریزن بائی ویچ ای مین اس فاربیڈن ٹو دو دیٹ ویچ اس ڈسٹرکٹیو یعنی آسان الفاظ میں فطری قانون سے مراد ایسا حکم یا عام حصول ہے جسے انسان اپنی اکل کے ذریعے سمجھتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے کاموں سے اجتناب کرتا ہے چوتھے نمبر پر تھامس کہتا ہے کہ انسانوں میں کسی جبری طاقت کا ڈر پیدا کرنا چاہیے چونکہ اگرچہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت اور امن چاہتا ہے لیکن پھر بھی خودگرزی اور لالچ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کے الفاظ یا نصیت انسان کے اس رویے کو ختم نہیں کر سکتے اس لیے انسانوں کے درمیان ایک کووننٹ یا اہد ہونا چاہیے اور اس اہد کی بنیاد جبری طاقت پر ہو یعنی انسانوں کو پتا ہو کہ اگر وہ گلتی کریں گے تو اہد کو توڑنے کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی اور یہ اہد کو توڑنے سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر ہی انسانوں کو خودگرز خواہشات سے دور رکھ سکتا ہے پانچوے نمبر پر تھومس کہتا ہے کہ اس اہد یا کنٹریکٹ کو قائم رکھنے کے لیے ریاست کا قیام ضروری ہے اور اس ریاست میں ایک سیول کانسٹیٹوشن ہونا چاہیے جو لوگوں کو ان کے وعدے اور فرائز پورے کرنے کے لیے مجبور کرے چھتے نمبر پر سٹوڈنٹس تھومس اپنی کتاب لیویتھن میں ڈیوائن رائٹ تھیوری کو رد کرتا ہے ڈیوائن رائٹ تھیوری سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کے تمام حقوق و فرائز خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس لیے انسانوں پر یہ فرض ہے کہ بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کے پیروی کرے اس ڈیوائن رائٹ تھیوری کو رد کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید تھومس کو اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ تھیوری ناپید ہونے والی ہے اور دوسرا یہ کہ ہوبز کا دماغ اتنا عملیت پسند تھا کہ وہ تصوف پر مبنی تصورات کو تسلیم نہیں تھا کر سکتا سٹوڈنٹس ساتویں نمبر پر تھومس ہوبز کہتا ہے کہ کنٹریکٹ کبھی بھی حکمران اور شہریوں کے درمیان نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ہمیشہ ریولوشن یا انقلاب کا خطرہ مجود رہتا ہے اس لیے کنٹریکٹ شہریوں کے درمیان ہوگا یعنی ایگریمنٹ اوف ایفری مین وید ایوری مین ہوگا اور تمام شہری اپنی زندگی مال جائداد اور خاندان کی حفاظت کے لیے وہ تمام رائٹس یہاں حقوق سرنڈر کر دیں گے جو فطرت نے ان کو دیئے تھے تو سٹوڈنٹس یہ تھے تھومس کی کتاب لیویتھان میں مجود اس کے سیاسی تصورات اب بات کرتے ہیں سوشل کنٹریکٹ کی نیچر کے بارے میں کہ حقیقتا تھومس ریاست میں کس طرز کا کنٹریکٹ چاہتا تھا نمبر ون تھومس کے مطابق سٹیٹ آف نیچر میں لوگوں کی زندگی ہیوانی خسلت پر مبنی تھے اس لیے لوگوں نے پور امن معاشرے کے قیام کے لیے آپس میں کنٹریکٹ یا معاہدہ کیا جس کے چلتے انسانوں نے ریاست بنائی اور اس طرح انہوں نے سٹیٹ آف نیچر سے جان چھڑائی نمبر دو اس طرح تھومس کے نزدیک کنٹریکٹ کا موٹیو یا مقصد انسانوں کی امن اور افاظت کی خواہش تھی نمبر تھری اس کنٹریکٹ کے بعد ایک ریاست قائم ہوگی جس کا اولین اور سب سے بڑا مقصد لوگوں کی زندگیوں اور جائدات کو محفوظ بنانا ہوگا نمبر فور کنٹریکٹ مشرطی اور مشترکہ ہوگا کنٹریکٹ میں لوگ اپنے فطری حقوق کسی مقصود شخص یا مقصود افراد کے گروہ کو دے دیں گے اس کے بعد وہ مقصود شخص یا مقصود افراد کا وہ گروہ سوورن یا مقتدر بن جائے گا اور باقی شہری اس کی رایا بن جائیں گے اس طرح لوگ مشترکہ فائدے کے لئے مشترکہ طاقت پیدا کریں گے نمبر فائیو کنٹریکٹ بائنڈنگ ہوگا یعنی تمام شہری اس کنٹریکٹ کی پیروی کرنے کے پابند ہوں گے یہ کنٹریکٹ تمام شہریوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا اور ہر ایک کا سب کے ساتھ ہوگا نمبر سکس سوورن کنٹریکٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے گا لیکن وہ اس کنٹریکٹ میں پارٹی نہیں بنے گا کیونکہ یہ کنٹریکٹ شہریوں کے درمیان ہوگا اور تمام شہریوں کے لئے بائنڈنگ ہوگا نمبر سیون کنٹریکٹ کے انتیجے میں سوورن کو مکمل اختیار مل جائیں گے اور لوگوں کے پاس استجاج کا حق بھی نہیں رہے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھا تھامس اوبس کا سوشل کنٹریکٹ جو میں نے سات پوائنٹس میں آپ کے سامنے بازے کر دیا تو ویوز آج کی پہلی اپیسوڈ میں میں نے آپ کو تھامس اوبس کی بائیوگرافی یا اس کا تعرف بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو تھامس کے ہیومن نیچر اور سٹیٹ آف نیچر کے کنسپٹس کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے تھامس اوبس کی کتاب لیویتھن میں مجود اس کے سیاسی تصورات کے بارے میں بات کی اور پھر آخر میں میں نے تھامس کے سوشل کنٹریکٹ کو آپ کے سامنے بازے کیا اور آنے والی ویڈیو میں ناظرین ہم تھامس اوبس کے سوورینٹی اور ایپسلیوٹیزم کے تصورات کو تفصیل سے دیکھیں گے اور پھر میں تھامس اوپس کے سیاسی فلسفے کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو ہماری جسرچ بیسٹ ایڈوکیشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری جیہا ٹی وی ٹیم کی اوصلہ افضائی کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ